مزجد نبوی میں موجودہ حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے گئے تو عوام کی ایک بڑی زداد مذہبی علماء کی جانب دیکھ رہی تھی جو کہ سیاست میں بھی کافی فعال نظر آتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے پر کیا نظریہ اور کیا موقف رقے ہیں جو کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی کئی علماء کی سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی جس میں خاص طور پر مولانا تاری جمیل بھی شامل تھے جو کہ رنزان مبارک کی 27 شب عمران خان کی دعوت پر شب دعا میں شریک ہوئے اس کے علاوہ وحدت مجلس مسلمین کے اہم رہنوا بھی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرتے رہے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس وقت کچھ مساجد سے فتح بھی جاری کیے گئے جب مجد نبوی میں موجودہ حکومتی خلاف نعرے بلند کیے گئے البتہ اب پھر مسلم امہ کے کچھ مذہبی علماء نے عمران خان سے ملاقات کیا اور ناظر ملاقات کی گئی بلکہ عمران خان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا ہے کپتان کے کھلاڑیوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ کے مرکزی رہنما مولانا گل نصیب خان نے پوری جماعت کا عمران خان کے ساتھ تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا مرکزی رہنما مولانا گل نصیب خان کی اس حوالے سے اسد کیسر اور علی محمد خان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماوں کا شکریہ بھی ادا کیا گل نصیب خان نے کہا کہ اس وقت ملک دو طبقوں میں تقسیم ہو گیا ہے ایک طبقہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں جو سالوں سے اس ملک پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے اس موجودہ حالات اور تکلیف میں دعوت دی ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور عمران خان کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں گل نصیب خان نے کہا کہ پوری دل کی گہرائی کے ساتھ اس تحریک کو چلائیں گے اس تحریک کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے قوم جلد خوشخبری کے لیے انتظار کریں سابق وزیراعظم سے ملاقات کے حوالے سے مولانا شجاول ملک نے بھی ایک ٹویٹ جاری کیا انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانے اور غلامی قبول نہ کرنے پر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بنی گالا میں عمران خان کے آفس میں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے عوامی رابطہ مہم مزید تیز کر دی ہے جس کے لیے اپٹ آباد اور میاں والی میں دو بڑے جلسے کیے گئے ہیں سبکہ آئندہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے 20 مائی تک جلسوں کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے